اپنی ملاحظہ کی بلٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عزیز عاظم عمران خان آج سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرنانہ کے پانسو پچاسویں جنمدین کے موقع پر کرتارپور رہداری کا افتتاح کریں گے اسی حوالے سے ہونے والی تقریب میں تقریباً دس ہزار افراد شرکت کریں گے بھارتی ادا کا سنی دیول بھی شرکت کریں گے عزیز عاظم عمران خان آج سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرنانہ کے پانسو پچاسویں جنمدین کے موقع پر کرتارپور رہداری کا افتتاح کریں گے افتتاحی تقریب میں حکومت پاکستان کی جانب سے بھارت کی مشہور شخصیات کو مدوخ کیا گیا ہے جن میں بھارتی سابق وزیراعظم من مہن سنگھ بھارتی سابق ریکٹر اور کانگرس رہنمان نوجو سنگھ سیدو بھارتی پنجاب اسمبلی کے رکن اور اداکار سنی دیول سمیں دیگر شامل ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کرتارپور آنے والے پہلے وفت میں نوجو سنگھ سیدو بھارتی پنجاب کے وزیراعظم من مہن سنگھ اور اداکار سنی دیول بھی شامل ہیں کرتارپور افتتاحی تقریب سے متعلق ایک انٹریو میں اداکار سنی دیول نے کہا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا میں ضرور جائیں گا بابا گرنانک صاحب کا علاقہ میرا گھر ہے کرتارپور رہداری پر بھارت کے انکار کے بعد پاسپورٹ اور ریجسٹریشن کی شرط بحال کر دی گئی بھارت کے اعتراض کے بعد خصوصی رائیت کو جاری نہیں رکھا جا سکتا صفارتی ذرائع کے مطابق ممکن نہیں کہ بھارت پاسپورٹ چیک کرے اور پاکستان نہ کرے پاکستان نے ایک سال کے لیے پاسپورٹ اور دس روز قبل ریجسٹریشن کی شرط ختم کی تھی دونوں ممالک کی جانب سے یاتیوں کی فیرستوں کے تبادلے شروع کر دی گئے ہیں ادہ ترجمہ دفتہ خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ یاتری تین انٹری پوائنٹ سے پاکستان میں داخل ہوں گے یاتری رہداری واغا بارڈر اور دیگر ممالک سے پاکستان پہنچیں گے تقریب میں من محن سنگھ، نوجول سنگھ، صدو، بھارتی پنجاب کے وزرحالہ شرکت کریں گے